بیعور کے ایک ایس کے فیمل میڈیکل وارڈ میں بھرتی مہیلہ کی موت پریجنوں نے ڈیوٹی نرس پر لگایا لاپروائی کا عروب بیعور کے راج کی امرت پر اسپطال میں ویبستاؤں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اسپطال میں آئے دن اپچار کے دوران ڈیوٹی اسٹاف لاپروائی کے عروب لگتے رہتے ہیں پریجن ڈیوٹی اسٹاف کے سامنے منتے کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا دل پسیجنے کا نام ہی نہیں لیتا کئی بار اسٹاف کی لاپروائی کے قارن روگی کی جان تک چلی جاتی ہے پریجن اسپطال سشاتن کو شکایتیں بھی دی جاتی ہے لیکن جان کے نام پر کیول لپاپودی ہی کر دی جاتی ہے منگلوار کو بھی ایک ایسائی معاملہ اسپطال کے فیمل میڈیکل وارڈ میں بھرتی ایک مہیلہ روگی کی جوٹی کے دوران تیناس نرسنگ کرمی کی لاپروائی کے قارن موت ہونے کا آیا ہے بیٹھ سرس کی شکایت کے قارن اپچار کے لیے بھرتی مہیلہ کی موت ہو جانے کے بعد مہیلہ کے پریجنوں نے اسپطال میں ہنگامہ مچا دیا پریجنوں کا آروپ تھا کہ وارڈ میں ڈیوٹی کے پر تیناس نرس کی لاپروائی کے قارن ہی مہیلہ کی موت ہوئی ہے اس دوران اپتال میں بھاری بھیڑے کتری سو گئی ہنگامے کی جانکاری کے بعد سکھیتانہ پولیس بھی موقع پر پہنچی پولیس تحت اپتال کے سکستکوں نے پریجنوں سے بارچیت کر سمجھائیت کے بعد ماملہ شان کروایا وہیں پریجنوں نے وارڈ میں تیناس نرس کے قلاب اپتال پی ایم او کو ایک لیگی سکایت بھی دیئے پی ایم او ڈاکٹر آلوک شریباستوں نے پریجنوں کو نسبت جانس کروانے کی کروا کردوسی کے خلاف کاروائی کا بھی آج وطن دیا ہے جانکاری کے نوصار میل کولونی نیوازی لکھ مرسن کی 38 برسی پتنی اندرہ کنور کو بیٹ درد کی شکایت کے بعد شکر وارڈ کو فیمیل وارڈ میں برسی کروایا گیا منگل وارڈ کو آلتبہ اندرہ کے پیٹ میں اچانک درد بڑھ گیا نرس کا پریجنوں دوارہ دی گئی جانکاری کے بعد وارڈ میں جیوٹی پر تینات نرس سمن نے اسے انجیکشن لگا دیا لیکن اس کا درد کم نہیں ہوا پریجنوں کا عارف ہے کہ اس دوران نرس وارڈ سے بھاگ چلی گئی اور اس دوران نرس ادرہ کنور کو اُلٹی ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے پران پکڑو اُلڑ گئے اس کے بعد انیہ پریجن بھی اسپطال موت کے اور مہیلہ کی موت کے لیے نرس کی لاپروائی بتاتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کیا لوگی پریجن نرس نے بتایا کہ لوگی کا درد بڑھنے کے بعد نرس کی کیر کرنے کے بجائے وارڈ سے بھاڈ چلی گئی اور اس دوران اس کی موت ہو گئی پریجن نرس نے اس سندر میں پی ایم او ڈاکٹر آلوک شریفاستو کو نس کے خلاف شکایت دیئے اس سندر میں ڈاکٹر پی ایم او ڈاکٹر آلوک شریفاستو نے بتایا کہ پریجنوں کی اور سے شکایت ملی ہے جیوٹی سٹاف پر لاپروائی کی شکایت ہے اگر ایسا ہے تو گمبیر ماملہ ہے ماملے کی جانس کروا کر دوشی پائے جانے پر اوچیت کاروائی کی جائے گی